میری شادی ایک امیر گھرانے میں ہوئی میرے سسر دو بڑے ٹیکسٹائل ملز کے مالک تھے دولت کی ریل پیل تھی دنیا کی ہر آسائش میسر تھی میرے شوہر ان کی اکلوتی اولاد تھے میں اپنی قسمت پر نازان تھی کتنی لڑکیاں ہیں جن کی ایسی خواہشات پوری ہوتی ہیں اس گھر میں ہم چار لوگ تھے ایک سسر، ایک میرے شوہر، ایک میں اور جی ہاں ایک میرے سسر کی دور دراز کی کافی عمر رسیدہ خاتون تھی میرے شوہر کا کہنا تھا کہ ان کی اولاد نے ان کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا اور پھر میرے سسر انہیں گھر لے آئے ان کی عمر ستر اسی کے لگ بھگ تھی خاموش فطرت تھی لیکن بس مجھے ان سے چڑسی تھی مجھے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ میری راجدھانی میں وہ ایک بوجھ ہیں میرے سپنوں کے محل میں بدنما داغ ہیں میں دبے دبے لفظوں میں اپنے شوہر سے ان کو گھر سے نکالنے کا کہتی لیکن یہ تو میرے سسر کا فیصلہ تھا میرے شوہر کا کہنا تھا کہ ان کے گھر میں دولت کی ریل پیل اور برکات امہ کو پناہ دینے کے بعد شروع ہوئیں اور ابو کبھی بھی یہ بات نہیں مانیں گے پھر اچانک میرے سسر کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا میرے شوہر تمام دولت کے تن تنہا وارث بن گئے اور میں اس عظیم وراست کی ملکہ آلیہ بن گئی میرے ناز دیکھنے والے تھے زمین پر تو میرے پاؤں ہی نہیں پڑتے تھے کچھ دن بعد جب خمار کم ہوا تو پھر میری سوئی امہ پر اڑ گئی روز شوہر کے کان بھرتی جو رفتہ رفتہ جھگڑوں میں تبدیل ہو گئے اور ایک دن شوہر نے بھی میرے آگے ہتھیار ڈال دیئے میں نے اگلے دن صبح امہ کو صاف صاف جواب دے دیا وہ خاموش تھی لیکن آنکھوں میں آنسو تھے پھر وہ کچھ بتائے بغیر گھر چھوڑ کر چلی گئیں میرا اور ان کا کوئی مقابلہ نہ تھا لیکن میں یہ یک طرفہ مقابلہ جیت چکی تھی اور فتح کے نشے سے سرشار تھی ہفتہ ہی گزرا تو میرے شوہر انتہائی پریشان گھر آئے معلوم یہ ہوا کہ میرے سسر پر کافی بینک کا قرضہ تھا اس کے علاوہ لوگوں کا ادھار بھی تھا چائنہ کا ٹیک سٹائل انڈسٹری کے مقابلے میں آنے سے کاروبار بھی کافی متاثر تھا کاروبار میں اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں مہینہ ہی گزرا تھا کہ دوسری فیکٹری بھی بیچنی پڑ گئی بینک نے اپنے قرضے کے بدلے مکان فروخت کروا دیا اور ہم ایک چھوٹے سے قرائے کے مکان میں منتقل ہو گئے میرے شوہر نے بچی کچی آمدنی سے ایک چھوٹا سپننگ یونٹ خرید لیا اور اس طرح زندگی کا پہیا چلنا شروع ہوا میری سب شہانہ امارت زمین بوس ہو گئی مجھے احساس جرم نے گھیر لیا میں نے ایک بے بس لاچار اور ضعیف عورت کو بے گھر کیا میرا اپنا سپنوں کا محل بکھر کر رہ گیا اور یہ زوال امہ کے جانے کے بعد ہی شروع ہوا مجھے اپنے سسر کی بات درست معلوم ہونے لگی جس طرح اروج امہ کے آنے سے شروع ہوا تھا اسی طرح امہ کے جانے سے رخصت ہو گیا تھا ہم کو سمجھنا چاہیے کہ گھروں میں بزرگوں سے ہی برکت ہوتی ہے بزرگوں کی دعائیں ہی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے اللہ پاک بزرگوں کا سایہ ہمیشہ رکھے آمین ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے فیس بک پیج اسلامک ٹیچر کو فالو نہیں کیا تو پیج کو فالو بھی ضرور کر دیں تاکہ ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں تاکہ ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں